تو یہ تھی بڑی خبریں اور بات اب ہم کریں گے سب سے پہلے آج کے بازار کی تو ہفتے کے پہلے کاروبارے دن بازار میں آج شاندار تیزی نظر آئی نفٹی 126 انگ چڑھ کر 17312 پر بند ہوا سینسیکس میں 491 اور نفٹی بینک میں 615 انگوں سے زیادہ کی تیزی نظر آئی بازار کی اس تیزی میں سرکاری بینک، انرجی اور فنانس شہروں کی اہم بھومی کا رہی دن بھر بازار میں کون سے سیکٹر کے شہروں نے سر پر دون لگائی اور کہاں سستی نظر آئی ہمارے سے ہوگی ڈمپی کالرہ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈمپی بتائیں کیسا رہا آج مارکٹ دیکھیں اگر آپ ایڈوانس ڈیکلائن کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ڈیکلائنس تھوڑے جیادہ دیکھیں گے لیکن اس کے باوجود بھی نفٹی اگر آپ دیکھیں تو 126 پائنٹ اوپر جاکے بند ہوا بیکاوز آف ویٹیج والے شیئرز کافی اچھے چل رہے تھے آج نفٹی کے جو ٹاپ گینرز کے اگر آپ سوچی چیک کریں گے تو آپ کو بڑے دگت شیئر دیکھیں گے اور اس میں 21 تاریخوں جس کمپنی کے نمبر آنے یہ رائنس انڈسٹریز وہ بھی آج کافی اچھا چلتا ہو دیکھا اس لئے آپ 17300 کے اوپر بھی آج کلوز کر کے گئے ہیں ایکچلی یہ مارکٹ کے ایک رینج ہے 16800 سے 17300 کے رینج اور اس کے ہائیر اینڈ پہ آپ نے کلوزنگ دی ہے اور صبح ہی صبح یہ انڈکیشن اچھے مل گئے تھے جب یو ایس فیوچرز ہر نشان میں تھے حالانکہ شکروعہ کو بزار یو ایس کے تو کافی خراب تھے لیکن فیوچرز نے کافی سپورٹ کیا اور مارکٹ نے آج اس کو ہی لیڈ فیکٹر سمجھا آج بینک نفٹی کے اندر بھی آپ کو قریب 1.5% کا اچھال دیکھے گا اور جادہ بڑا حصہ یاد بینک نفٹی کے اندر تیزی کا تھا یہ نفٹی کے مقابلے اولموسٹ ڈبل تھا اب آ جاتے ہیں آج کے نفٹی کے ٹاپ گینر کونسوں سے بنے لیکن اس سے پہلے ایک بار میں آپ کو انڈیا وکس بھی ضرور دکھانا چاہوں گا آج بزار چلا لیکن انڈیا وکس کے اندر کچھ جادہ بڑا ہیر فیر نہیں ہوا یہ ساڑھے اٹھارا کی رینج میں ہی ہے جو کہ آپ کو کمفورٹ دے گا یہ جب تک 20 یا 21 کے اوپر نہیں جاتا ہے تب تک آپ کے فیور میں ہیں اور آپ کے سٹاپ لوسز پکے ہوتے جائیں گے آپ کے سپورٹ پکے ہوتے جائیں گے اور ریزیسٹنس ابھی مارکٹ کو اگر جارہ پرشان کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ گیپ کے ساتھ اس کو پار کر دے آج آتے ہیں نفٹی کے ٹاپ گینرز کون کونسے تھے اگر آج دیکھیں تو آج ایس بی آئی نے لیڈرشپ پکڑی تھی یہ سرکاری بینکوں کا کھیمات کافی زوردار چل رہا تھا اس کے علاوہ انٹی پی سی ایک اور سرکاری کمپنی ہے یہ بھی کافی اچھا چلتا ہو دیکھا ایکسیس بینک آج صبح 805 کے اسپس کھلا اور کلوز ہوا 815 روپے پہ اور ساتھی بجاج ہوتوں نے بھی اپنی کومنٹری سے حیران کیا اور یہ شیئر بھی آج بڑھنے کی سوچی میں شامل ہو گیا اس کے علاوہ اسی کڑی میں آپ دیکھیں گے کہ ریلائنس انڈسٹریز بھی شامل تھا نیفٹی کے ٹاپ گینرز کے آج سوچی میں پہلے پانچ شیئروں کے اندر آ جاتے ہیں لوزرز میں آج ہنڈال کو یا میں بولوں گا پورا میٹل پیک ابھی بھی کمزور تھا اس لئے آپ جو چار شیئر دیکھ پارے ہیں اس لئے دو تو میٹل کے ہی ہیں ہنڈال کو اور جی ایس ڈی بلو سٹیل یہ آج ڈیز لو پہ جا کے بند ہوئے سیل ٹیک اور بی پی سیل جیسے شیئرز بھی ٹوٹے انرجی اور میٹل کیوں کہ گلوبل ابھی بھی ہیڈ وینڈز باقی ہیں اس لئے ان دونوں کے اندر آج زوردار تیزی مارکٹ کے اندر ہوتے ہوئے بھی نہیں بنی آج سال کا جس نے ہائی ٹیسٹ کیا ہوتا سن فارما آج سن فارما نے اپنا سال کا نیا ہائی بھی ٹیسٹ کیا ہے آتے ہیں میٹ کیپ شرینی میں کے اندر اگر آپ چھوٹے مجھولے شیئرز دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ آئی آئی آئر بین فرا کی شاندار نمبرز آنے کے بعد یہ شیئر چلا ڈیپ اک فیٹلائزر بہت شاندار چلا ساتھی اپٹس ویلیو ہاؤزنگ جیسے شیئرز بھی کافی شاندار چلتا ہے گوڈ فے فلیپس ایک اور کمپنی جو کی سگرٹ سے جڑی ہو کمپنی ہے وہ بھی آج ڈیز ہائی پہ جا کے بند ہوئی ہے آ جاتے ہیں میٹ کے اپ کے لوسرز کے کیٹیگری میں ایسے کونسے شیئرز تھے جو لوس کر گئے یا پھر لال نشان میں تو اس میں ٹاٹا الیکسی پوسٹ نمبر اس شب سے تیج سے پٹنے والا شیئر بنا اور آج اس نے قریب آٹھ پرسنٹ کا گوتا لگایا اس کے علاوہ ویلسپن کاپ اور بروائر ریالیٹی اور کریٹ ایکسس جیسے کچھ ایک شیئرز تھے جو کہ آج ڈیز لو پہ جا کے بند ہوئے ہیں یہ بزار کے چلتے ہوئے مارکٹ کے اندر بھی آج ان کی سٹینٹ بلکول نہیں دکھری تھی لاسٹ میں چلتے ہلتے 52 ویک ہائی یعنی کہ چھوٹے مجھولے شیئرز میں کس نے اپنا ہائی ٹیسٹ کیا اس میں گوٹ فے فلیٹ جو کہ سگرٹ سیڈوڑی کمپنی ہے آئی ڈی ایف سی نے 77 کا بنانے کے بارے اپنا سال کا ہائی ٹیسٹ کیا اور ساتھی فیڈل بینک پوسٹ نمبرز آج 52 ویک ہائی یعنی کہ سال کا ہائی ٹیسٹ کرنے میں کامیاب رہا تو کل میں آکے آج مارکٹ کے اندر دن کافی بہتر تھا اور سوموار کا دن بزار کے حق میں رہا اور یہاں پہ شوٹ کورنگ اور ساتھی فریش خریدداری دونوں کا ہی کمبو آج آپ کو مارکٹس کے اندر دکھا ہے دنیا کریں گے ڈیمپی آپ کا ایس ہے